اس کی آیت نمبر اٹھائیس سے تیز تک میتھیو 11 جبر بورس نمبر 28-30 کلامِ مقدس میں یوں لکھا ہے اے میند اٹھانے والوں اور بودھ سے دبے ہوئی لوگوں سب میرے پاس ہاؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جوا اپنے اپنے پر اٹھا رو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں خلیق ہوں اور دل کا فروت ہے تو تمہاری جانے آرام آئیں گے کیونکہ میرا جوا ملائب ہے اور میرا بوجھ ہی گا بات کلام کے پڑے اور سننے جانے پر خداوت کی پتر کام سر تشریف اکھیں آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم دعا کریں دیں اے قدوس رب الفاتس قدامت ہم تیرا شکریہ دا کرتے ہیں کہ تُو نے یہ موقع ونکشہ کہ ہم تیری حکل پہ جمع ہو سکے تیر دعوی فردی دل جیت کر سکے رب الفاتس قدامت ہم اپنے آپ کو تیر رول قدس کے تابعہ کر دیتے ہیں سرنڈر کر دیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں اپنے سوچوں کو اپنے خیالات کو اپنے سوچوں کو اپنے روح کو اپنی جان کو تیرے آنے جھگا دیتے ہیں اور اے خدباغ آج دور سے اپنے کلام سے بھر دیں میری رہنمائی کرنا سیکھنے والوں کی رہنمائی کرنا سکھانے والوں کی رہنمائی کرنا اپنے رول قدس کا بہرہی وہاں پہ ٹھائنا لیں اور اے خدباغ آج دور کلام سے جو ہم تشریح کریں وہ ہم سبوں کے لئے بائی سے برکت ہو ہماری دعا کو سن اور خبول کر مانتے خدا مسیح کے نام سے آمین مسیحیس سمیں آپ سب کو سلام جاگرے ہیں سارے آمین آج کا کلام ہے یونیورسٹی آف لائف زندگی ایک یونیورسٹی ہے آپ میں سے بہت سے بچے ابھی یونیورسٹی میں جانا جا رہے ہیں یا جا رہے ہیں یا جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یونیورسٹی تک نہیں جاتے یا آپ کو تعلیم یونیورسٹی کی نہیں حاصل کرتے تو یونیورسٹی کا میں آپ کو یہ بتاتا جاؤ کہ ایک ادارہ ایک انسیٹیوشن ایک پورا پیکج جس کے اندر آپ جاتے ہیں اور وہاں سے سیکھ کر واہر نکلتے ہیں یہ ایک یونیورسٹی ہے تو لہٰذا ہماری زندگی بھی ایک یونیورسٹی ہے ایک فلوسفی ہے ایک تھیوری ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے ہماری آج کی پرائیمری ورڈس جو ہمارا حوالہ ہے جو ہمارا کی پوائنٹ ہے وہ ہے میتھیو اور میتھیو کے 11 چیپٹر میں خدا و نیسو المسیح جو موجزات دکھاتے ہوئے دیفرنٹ مختلف شہروں سے گزرتے آ رہے تھے اس پیسج سے پیچھے وہ بتاتے ہیں کہ وہ کچھ شہروں پر افسوس کر رہے ہیں کہ میں نے وہاں پر موجزات دکھائے لیکن ان لوگوں نے موجزات رسیف کر لیے لیکن توبہ یہاں راستہ چینج نہیں کیا اور پھر آگے آتے ہوئے خدا و نیسو المسیح یہاں پہ آثورٹی کے ساتھ اس یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اس یونیورسٹی کے ماسٹر ہیں پرنسپل ہیں جن کے پاس آثورٹی ہے اور وہ آپ کو کہتے ہیں اے میند اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ جیزس is انوائٹنگ یو وہ آپ کو آج دعوت دے رہا ہے آج کا دن آپ سبھی کے لیے ایک خوشی کا دن ہے آج آپ کے پاس ایک موقع ہے آج آپ کے پاس ایک چانس ہے کیونکہ اس کل کائنات کا مالک آج آپ کو بناتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ اب اس ورس کے پہلے حصے میں لکھا ہے اے میند اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے لوگوں اچھا موسٹی پاسٹرز جو ہیں یا لیکچرار ہیں بائیول کے وہ اس کو لیبر ڈے کے ساتھ نین کرتے ہیں دے آر رائٹ میں میرے نہیں کہ وہ غلط ہیں صحیح ہیں لیکن آج میں جس بوجھ یا جس میند کا ڈسکس کرنے والا ہوں وہ وہ والی نہیں ہے جو آپ یہاں سے مزدوری کرتے ہیں یا میند کرتے ہیں آج ہم اس بوجھ کی بات کریں گے جو اس معاشرے کا بوجھ آپ کے اوپر ہے جو آپ کی زندگیوں میں ہے آپ رسم و رواج میں پھسے ہیں آپ اپنے نکامیوں کامیابیوں میں پھسے ہیں آپ اچھے فیصلے لینے نہ اچھے فیصلے لینے کے بوجھ میں پھسے ہیں آپ زندگی کو ڈیویلپ کرنے کے بوجھ میں پھسے ہیں آپ بہت سی ایسی چیزوں میں پھس چکے ہیں جو کہ آپ کی لائف پہ بوجھ ہے آپ میند کر رہے ہیں آپ سٹگل کر رہے ہیں کہ اس بوجھ سے ہم نکلیں یہ وہ بوجھ ہے یہ وہ میند ہے جو آپ اس زندگی میں کرنے اس بوجھ کو خلقہ کرنے کے لیے اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے انویٹیشن ہے آپ سب کے لیے آج آپ سب کے گھر ایک انویٹیشن کا آڑ ہے کہ خدام کے سنسی کہتا میرے پاس ہا تو لہٰذا ہم اس جیز کو ڈیویلپ کر چکے ہیں کہ ہم کس بوجھ میں دمے ہو ہیں ہم دنیاوی باتوں کے بوجھ میں دمے ہو ہم رک رکاؤ کے بوجھ میں ہم دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہم اس بوجھ میں دمے ہم دنیا میں ترکی بانا چاہتے ہم اچھی تعلیم پانا چاہتے ہم اچھی نوکری پر لگنا چاہتے ہم اچھا جیون ساتھی دون نیم seeds ہم اچھا گھر بنانا چاہتے ہم اچھی شادی کرنا چاہتے ہیں اچھی گاڑی لینا چاہتے ہیں ہم ہر لحاظ سے اس زندگی کو ایک بوجھ کے تلے گزار رہی ہیں اور اس بوجھ کا حل اور سلوشن صرف اور صرف جیزس کے پاس ہے خدا میسو مسیح کے پاس ہے and he is calling you he is inviting you میرے پاس ہو now we will see کہ ہم ہم کس طرح خدا میسو مسیح کے پاس جا سکتے ہیں ہم کس طرح اپنا بوجھ اس کے پاس لے کے جا سکتے ہیں ہم اس تلاش میں ہیں اس دنیا میں کہ ہمیں کہیں سے آرام مل جائے ہماری زندگیوں میں سکون آجیں اچھا یہاں پہ خدا میسو مسیح اس آرام کی بات کرے کہ بس میں نے ساری ڈوریاں خدا ان پر ڈال دی تو بس ہم میں گھر میں اٹھے سو ہوتا رہوں گا مجھے آرام ملے گا نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آپ کی زندگی میں امن کو پیدا کردے گا وہ آپ کی زندگی میں خوشحالی کو پیدا کردے گا وہ آپ کی زندگی میں محبت اور سچائی کو پیدا کردے گا آپ تھک چکے ہیں کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا میری زندگی کا کیا مقصد ہے میری زندگی کا کیا مائل ہے میں کہاں سے آیا میں کہاں کو جاؤں گا کیا ہوگا میرے ساتھ آپ ان سوالوں کے اُلزنوں میں فسے ہیں یہ بوجھ ہے آپ آپ کو کوئی رستہ آنے کی نظر آتا پٹ جیزس is the only way خدا میں یسول نسیح صرف ایک واحد راستہ ہے آج اگر آپ اس تلاش میں ہیں کہ آپ کی زندگی کا کیا پرپس ہے کیا مطلب ہے کیا معنی ہے کیوں آپ اس دنیا میں ہیں تو آج ان سوالوں کے جواب آپ سب آسکتے ہیں صرف اور صرف جیسول مسیح کے پاس آنے سے میں تم کو آرام دوں گا He would give you peace comfort زندگی سکون میں آجے گا جو زندگی کو آپ کہتے ہیں کہ کھپ گیا سمجھ نہیں آئے اس زندگی پہ وہ آپ کو آرام دے گا کیونکہ وہ کہتا ہے میرا جوا اپنے اوپر میں رہو مجھ سے سیکھو آج آپ کو وہ اپنے پاس کلاتا ہے اور کہتا ہے learn from me جیسوس سے سیکھو دنیا کے تمام پروفیسر تمام پیچر تمام انجینئرز ڈاکٹرز سب ناکس ہیں سب بے بائنی ہیں جیسوس is the master اور وہ وہ ازداد ہے وہ مالک ہے وہ پروفیسر ہے جس کے پاس authority ہے جس کے پاس قوت ہے جس کے پاس طاقت ہے جو وہ کہتا ہے وہ ہوتا ہے جو یسوس المسیح کو جان سکتا ہے وہ باپ کو جان سکتا ہے جو باپ کو جان سکتا ہے وہ یسوس المسیح کو جان سکتا ہے اسے پچھلی ورس میں دکھا ہے میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سوپا گیا ہے اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر نہ کریں Only Jesus can show you وہ آپ پہ ظاہر کر سکتا ہے وہ آپ پہ اس بہر کو کھو سکتا ہے تو اگر آپ تھک چکے ہیں زندگی سے زندگی کے بوجھ سے بچوں کی پریشانیاں ماں باپ کی پریشانیاں ماں باپ کو بچے کی پریشانیاں بچوں کو ماں باپ کی پریشانیاں جیون ساتھی کی پریشانیاں ہر بار ہر لیاست سے آپ تھک چکے ہیں میند کر رہے ہیں آپ کہیں کامیاب ہیں کہیں ناکام ہیں کچھ آپ نے اچھیف کر لیا کچھ نہیں اچھیف کر سکتا کچھ چیزوں میں آپ کامیابی کو اپنے ہاتھوں میں لے 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 جل رہے ہیں proud فیل کر رہے ہیں لیکن کچھ جبوں پہ آپ کو بیزتی شرمند کی برداشت کرنے پڑھ رہی ہیں but Jesus is the way is the truth وہ سچائی ہے وہ رستہ ہے وہ محبت ہے وہ شاتمانی ہے وہ خوشی ہے آج وہ آپ کو اپنے پاس بناتا ہے اگر آپ کچھ لوگ ہمارے اس زندگی کی فلسفی سے بھاگنا چاہتے ہیں جس طرح زبور نویس میں لکھا ہے اور میں نے کہاں کاش کے کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اٹھ جاتا اور آرام باتا ہے ہم اس زندگی سے بھاگنا چاہتے ہیں نکلنا چاہتے ہیں اسی طرح ایک اور جگہ پہ زبور نویس میں لکھا ہے ملابت نے میرا دل توڑ دیا میں بہت اداس ہوں اور میں اس انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے پر کوئی نہ تھا بڑھ آج آپ کے پاس ایک شخصیت ایک الہی ذات ہے جیزس خدا یسول مسیح جو آپ کا ہاتھانا چاہتا ہے جو آپ کو بلانا چاہتا ہے جو آپ کو اپنے پاس بلاتا ہے کہ میرا جوہ اپنے اوپر لے لو مجھ سے سیکھو کیونکہ میرا جوہ ملائم اور دھر ہے آئیں اب ہم یونیورسٹی آف لائف کی طرف سکھتے ہیں کہ زندگی کیا ہے ابھی ہم اس چیز کو اسٹیبلش کر چکے ہیں سمجھ چکے ہیں کہ ہماری دنیاوی زندگیاں کیا ہیں ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہیں ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے ہم کیوں پرستش کر رہے ہیں ہم کیوں چرچ آ رہے ہیں ہمارا ایمان کیوں کرسٹرینٹی ہے ہم کیوں پڑھ لکھ رہے ہیں کیوں کیوں ہم 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 دیکھتے ہیں یونیورسٹی آف لائف کیا جب ہم کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کچھ کورسز ہوتے ہیں کچھ کدابے ہوتی ہیں جو کہ آپ نے پڑھنی ہے کچھ سیشن ہوتے ہیں جو لازمی پڑھنی ہیں بغیر ان کے آپ یونیورسٹی پاس کھانی نہیں سکتے یہ کوئی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف لائف جہاں پہ آپ فیل ہو سکتے لیکن آپ کو نکالا نہیں جا سکتے آپ اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے آپ فیل ہو تیرے کے بار ہاں فیل ہو گے لیکن آپ یہاں سے ڈروپ آٹ نہیں ہوگے نکالے نہیں جائیں تو تین ایسے کورسز ہیں جو کہ آپ کی اس یونیورسٹی آف لائف میں ہونے ہی ہیں جو اٹل ہیں جو کرنے ہی پڑھنے آپ بغیر ان کے آپ کی زندگی ہے یہ وہ ہی زندگی ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ کی زندگی نہیں اور ایک کورس آپ نے خود سلٹ کرنا ہم لیکٹی کورس کرتے جو یونیورسٹی میں گئی ہوں کنجھے پتا ہے جو کنونشنل ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں اس میں جس انگلیش اردو ڈیسی ہے وہ پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اور ایک آپ سلٹ کرتا ہوں اسی طرح بائبل مقدس میں یونیورسٹی آف لائف پہ تین کورس ہیں جو آپ نے پڑھنے ہی پڑھنے اگر آپ بلی گرام اسوسی ایشن پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ اس کے پر ٹیل میں سٹڈنگ گل گئی یہ اس کو میں سمرائز کر کے آپ پریزنٹ کر رہا ہوں پہلا یونیورسٹی آف لائف ہم دیکھیں گے واز کی کتاب اس کا تین باب اس کی ٹیلی آئی تھا بس رقصانہ اسے پڑھنے میں میری نعمائی کیجئے رہا چلے میں پڑھتے دوں ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور بر جانے کا ایک وقت ہے یہاں پر آپ لوگوں کو کھئیر چیز سنانے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے آپ کا اس دنیا میں آ جانا ایک وقت ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ایک وقت آنا زندگی پیدا ہونا ایٹس سیلف ایک کورس ہے زندگی خود ایک کورس ہے جسے آپ نے پاس کر رہی آپ اس دنیا میں آئیں آپ نے نہیں سیلیکٹ کیا شاید کسی کو یہ کیا جائے پوچھا جائے میٹا پیدا ہونا چاہتے ایسا سوال کسی سے آپ کس رنگ میں جائیں آپ کو نہیں پتا آپ کس نسل میں جائیں آپ کو نہیں پتا آپ اپنی اس چیزوں کو چینج نہیں کر سکتے جو گورا ہے وہ گورا رہے جو گالا ہے وہ گالا رہے جو لڑکا ہے وہ لڑکا رہے جو لڑکی ہے وہ لڑکی رہے You cannot change these آپ کی چیزیں نہیں چینج کس ہے This is the first required course of University of Life یہ پہلا course ہے اور زندگی بہت سے فیزز دکھاتی ہے You cannot change but اس course کو پاس کرنے کے لئے اس course میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے You have only one life اور more life Jesus life اگر آپ Jesus کی life کو دیکھیں سیکھیں اسے as a master as a professor choose کریں جو کہتا ہے کہ میرا جبہ خلقہ ہے اپنے اوپر لوگ اس کے آگے اپنی life کو surrender دیں اس کے آگے اپنی life کو جھکا دیں آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم جب اپنی life کو جیزس کے آگے surrender کر دیتے ہیں تو کون سی چیزیں ہیں جو ہماری resolve ہوتے ہیں وہی چیزیں ہیں جن کو میں پہلے بتا کیا کہ آپ جن سوال کے جواب کو دون رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے کامیابی میں آپ کے ساتھ ہوگا وہ ہر اچھے برے کام سے آپ کو save کرے گا وہ آپ کو زندگی کا جو بوجھ ہے وہ خلقہ کرے گا وہ آپ کے ہر دکھ برے دور میں آپ کے ساتھ ہوگا آپ کی پریشانی اور تکلیف و مشکلات میں آپ کے ساتھ ہوگا آپ کی بیماری کی حالت میں آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ کو اچھے ڈسین کرنا سکھائے گا ایک ایج آتی ہے جو کہ 14 اور 25 14 ایج میں جو بچے ہیں وہ فیزیکلی چینج ہو رہے ہوتے ہیں مومنٹلی چینج ہو رہے تھے اس سٹیج میں خدا یسر مسیح آپ کی رینمائی کرے گا اس زندگی کے پڑاؤں میں خدا یسر مسیح رینمائی کرے گا جہاں پر آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کون سی تعلیم حاصل کر نی ہے کس جاب میں جانا ہے کس پروفیشن کو آپ نے حاصل کر نا ہے یہاں پر جیزس کریس ہلپ یو بکاؤز اس کا جوہ خلقہ ہے اس سے سیکھو اس کا جوہ اپنے اوپر لو وہ آپ کو انوائٹ کرنا ہے تو یونیورسٹی آف لائف کا پہلا کورس زندگی یہ تنیابی زندگی اس میں خدا یسول مسیح کو اول درجہ دے کیونکہ خدا یسول مسیح را حق اور سچائی اور زندگی ہے وہ زندگی کا رستہ ہے یہ ہمارا پہلا کورس ہے اسی طرح ہمارے ساتھ ہم عبرانیوں نوبار سائی سائیز دیکھیں گے جو کے انیورس کی کا دوسرا پورس ہے جو کہ عطل حقیقت ہے جو سچائی ہے جو ہونا ہے جو ہو کر رہے گا آپ اسے چینج نہیں کر سکتے جی اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقارن ہے آمین آمین اس ورس میں آپ کے جو تیسرا کورس ہے اس کا بیزی کر ہے ابھی ہم دوسرے کورس کے بارے پر دیکھیں گے جس کا ہونا ہٹل ہے یہاں پر کسی کو اس بات شک یا شبا کہ جو بات بائبل میں لکھی ہے وہ سچ نہیں ہے کسی کو شک کسی کو کوئی پہشانی اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کو ہونا مقارن ہے آپ میں ہم سب مرے گے we need to face death ہم موت کا سامنا کرے گے یہ سچ ہے حقیقت ہے اور یہ اس زندگی کا دوسرا course ہے دوسرا interval ہے دوسری stage ہے پہلی stage اس دنیا میں آنا life دوسری stage یونیورسٹی کا دوسرا course موت ہم سب دنیاوی زندگیوں میں اتنا فس جاتے ہیں اتنا ان مول ہو جاتے ہیں اتنی اچھی لگنے لگتی ہے کہ پھر ہمیں موت سے ڈر لگنے لگتا ہے اگر آپ سب کو یہ معلوم کہ آج شاب چھے بجے will be no more ختم ہونے والے تو آپ کیا کریں کیا کریں گے آپ سب دریا ہی کام کریں سب میں کسی کے نام زمینے لگا جاؤ کسی کے نام میں گاڑی کر جاؤ اپنی will لکھ جاؤ سب اپنے دریا ہی کام کریں آئے پیچر آئے پروفیسر آئے انسانیت آئے سب فنا لیکن we have one person ہمارے پاس ایک شخصیت ہے جو مرا تو سہی لیکن تیسرے دن مرتوں میں سے جی ہو اور وہ کس کے لئے بھائی آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے میرے لئے ہم سب کے لئے کیوں مرا وہ آپ سے محبت کرتا وہ آپ سے بھی محبت کرتا آپ سے بھی محبت کرتا وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے وہ ہمارے لئے مار اس نے موت پر فتح پائی جس نے موت پر فتح پائی جو میرے گناہوں کا بوجھ آپ کے گناہوں کا بوجھ یہ سلیف پر جان دے رہا تھا وہ مرا ہماری گلتیوں ہماری خطاؤ کا بوجھ لے کر مرا اور تیسرے نے مردوں میں سجی اٹھا کیونکہ وہ ہماری ریوریسٹی کا مالک ہے وہ مانسٹر ہے وہ آثورٹی رکھتا ہے وہ پاور رکھتا ہے وہ ہر جنا پر ہے وہ زندگی سے پہلے بھی تھا زندگی میں بھی ہے موت بے کالی ہے اور موت کے بعد بھی وہ ہے آپ کی زندگیاں کہاں پر ہے جیسوس اس کالی میرے پاس وہ آپ کو بتاتا ہے تو آپ کی گناہوں کی معافی آپ کی گلتیوں کی معافی آپ کی خطاؤ کی معافی آپ کے جب آپ کے گناہ جو آپ جان پوچ کے کرتے ہیں جو بے باقی میں کرتے ہیں آپ نہیں چانتے آپ سے غلطی سے ہو جاتے ہیں ان تمام بوجھ کو ان تمام وزن کو اس محنت کو جو آپ پرداش کرے ہیں زندگی میں اس نے اپنے اوپر لیا اور صلی پر جان دے تو تو اس اندھیان کو پاس کرنے نہ دیں مرنا تو ہے یہ اٹھا تو اپنی زندیاں پہلے کورس کے مطابق خدا مسیح کے پاس لگے اور جب آپ اس جہان سے جا رہے ہوں گے جب آپ کے سر پر موت مندل آگی ہوگی تو آپ خوش ہوں گے آپ شادمان ہوں گے کیونکہ آپ نے موت کے بات والی چیزوں کی تیاری کی آپ نے دنیا باتوں کو چھوڑ دیا آپ نے اچھی زندگی دیکھی اچھی دوڑ دوڑی اور اب آپ خوش ہی اور شاد مانی کہ ساتھ خدا مسیح میں سونے کو تیار ہے تو اپنی زندگیاں خدا مسیح کو دیں He is calling you He is آپ کی ہر مشکل کا حل اس کے پاس ہے آپ کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے وہ آپ کی معیوسیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے گا وہ آپ کے سامنے solution لے کے آ جائے گا وہ آپ کے جسموں سے آپ کے دلوں اور روحوں میں صرف بدی کو رکال ٹھینکنے کی قدرت رکھتا لیکن آپ کو اس کے پاس آنے پہ اس کے آگے جھکنا پڑے اس کے آگے سرنڈر کرنا پڑے یہ نہیں کہ ٹھیک جی میں خدا ان کے زمین پاس آگیا ہوں میں نے اس پر ایمان رکھ لیا نو آپ جتنے مرضی ریلیجیس ہیں آپ کو اس ججمنٹ کے بعد آپ خدا ویسو نسی کے ساتھ ہو گئے کس کس کو شون نہیں کس کو کچھ نہیں پڑے کیونکہ آپ اپنے دیلوں کے بیت کو جانتے جو تیسہ کورس ہے اسی حوالے میں پڑا ہے کہ مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے عدالت تو ہون نہیں میری آپ سب کی جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہمارے بڑوں کی بزرگوں کی ہمارے بچوں کی ہم سب کی عدالت ہوگی ہے The day we conceive اس دن سے جس دن سے ہم اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اس دن سے لے کر آخری دن تک جو ہم اس زمین پر گزار دے جس کے اندر آپ کی نیتیں آپ کی فکرت آپ کی سوچیں آپ کی موٹیب آپ کی حرکتیں آپ کی بات چیز آپ چلنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز نوٹ کی جار آپ کا لب نیجا آپ بکھانا پینا اوڑنا ہر چیز نوٹ کی جار آپ جو تُوچیز بی چھوپ کر چیزیں کرتے ہیں وہ چیز نوٹ کی جار ہے ہر بات آپ کی نوٹ کی جار اور یہ جو ججمنٹ کا تیسرا کورس اس یونیورسٹی کا یونیورسٹی آف لائف کا یہ ہم سب کو پاس کرنا ہے کون چاہتا ہے کہ وہ اس کورس کو پاس کر سکتا کون چاہتا ہے کہ خدا مسیح کی عدالت میں کامیاب کی سے پاس ہو سکے گزر سکے وہاں سے تو آپ کے پاس وقت ہے until unless جب تک آپ اپنے آپ کو پورے طور سے خدا مسیح کے سرنڈر نہیں کر گئے زندگی کے کورس میں خدا مسیح کے آگے چکے موت کے کورس میں وہ آپ کے ساتھ ہے کچھ آپ نے اس دنیا میں کیا ہے وہ سب کچھ میک ڈاؤ ہو جائے گا وہ سب کچھ مٹ جائے گا جب تک آپ پورے طور سے خدا مسیح کو اپنا شخصی میں جان ہی نہ نہیں کبول کر دیتے جب تک آپ اسے اپنا دل نہیں دے دیتے جب تک آپ اسے اپنے دل میں خوش حامدید نہیں کہہ دیتے کیونکہ وہ آپ سب کو بناتا ہے میرے پاس آؤ You need to count towards Jesus خدا مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے اپنی گروہی زندگی اس کے لیے devote کر دے اس کو دے ایک word ہے faith faith کیا چیز بہت سے بچے بہت سے بزرک ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھ بات ہے نوجوان faith is a 110% commitment ایک commitment ہے ایک وعد ہے جو کہ سو ایک سوتاس فیصد آپ نے کر ہے پھر آپ کی پوری لائف جو ہے ویڈی 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 پھر آپ مسیح یسو مسیح کو اپنی پوری زندگی دے رہی تو ہماری یریورسٹری آف لائف کے پہلا کوس زندگی وہ ہم نہیں اچھی گزار سکتے وہ ورش دلے گزرے گی until unless جب تک ہم خدا مسیح کو اپنی زندگیاں نہ دیں موت پر فتح صرف خدا مسیح نے پائی ہے تو لہٰذا خدا مسیح کے ساتھ رہیں اس کو اپنی زندگی دیں وہ آپ کے ساتھ آپ کے موت کے وقت بھی رہے گا اگر آپ اسے اپنی زندگی دیں گے اور عدالت کے وقت جو کام آپ نے اس دنیا میں خدا مسیح کے سائح تلے کی ہیں اس کے رلگ تس کی رہنمائی تلے کی ہیں وہ ہی کام آپ کو اپنے کتابی حیات میں نظر آئیں گے وہاں پر آپ نام لکھ دیا جائے گا اور آپ عبدی زندگی میں داخل ہو جائے عبدی زندگی میں جانے کے لیے ہمیں یہ تین کورسز پڑھنے ہیں یہ زندگی کے تین مقرر انٹرول سے گزر نا ہے مقرر چیزوں سے گزر نا لیکٹیو کورس یہ آپ کی چوئس ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کیا اختیار ہاتھ ہیں اس دنیا بھی دنیا میں لیکن خدا منی اس مسیح آپ کو بناتا ہے لیکٹیو کورس کے لیے بائبل مقتص up to date means کہ یہ نہ کبھی تبدیل ہوگی ہے نہ کبھی تبدیل ہوگی زمانے کے لیے آنے والے پچاس سال سو سال صدیوں کے لیے یہ بائبل up to date ہے اس میں زندگی کے ہر فلسفے کی ہر فیوری کا ہر مسائل کا ہر پروگرم کا حل ہے یہ آپ کو وہ لیکٹیو کورس کی بتا جو آپ نے دو کورس میں سے ایک کورس لیکٹ کر بے ساتھ کھول ابرانیو ایکیس چابتر اور پرس ایٹ سوری 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 ابرانیو یرمیان یرمیان اس کا اکیس باب اس کی آٹھ ہے آمین جی اور تو ان لوگوں سے کہنا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو کہ تم کو حیات کی را اور موت کی را دکھاتا ہوں آمین آمین جی اور تو ان لوگوں سے کہنا آج میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تم کو حیات کی را دکھاتا ہوں اور موت کی را دکھاتا چھو آر دو ویڈ کتنے رستے کتنے دونوں کی منزل کیا ہے دونوں کا ایریا کیا ہے سکڑے ہے کشادہ ہے we don't know ہم ہمارے دو کورس ہمارے ہمارے پر چلنا چاہتے ہیں بلند آواز سے بتا گئے گا حیات کی را پر یا موت کی را پر اور اب اس وقت کون سی را پر چل رہے سچ بتا گئے موت کی را میں جو سچ بلوں گا موت کی را پر چل آج اس صبح آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ حیات کی را زندگی کی را کو چھوٹ لیں آئیے میں ساتھ ایک اور حال کون موت دی اس کا سیمت چپٹر تیرہ آئی وہاں پر ان راستوں کے دو دروازوں کا ڈسکس ہے جی اس کو بڑے آرام سے اور تصالی سے سمجھئے گا تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چھوڑا ہے وہ یہ تنگ دروازہ ہے اور وہ چھوڑا دروازہ ہے تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چھوڑا ہے اور وہ رستہ اشادہ ہے جو ہلاکت کو چاہتا ہے دیسپینیشن کیا ہے اس کی آخرت کیا ہے اس کی منزل کیا ہے ہلاکت گجاتا ہے اور اس سے داخل ہونے بہت ہے اس دروازہ سے داخل ہونے کو بہت ہے ہم سارے ایسے لینچ لگے میں بھی یتری لے گا کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور رستہ سکڑا ہے وہ دروازہ تنگ ہے اور رستہ سکڑا ہے اس لیے ایتری جانبے جو زندگی کو پنچھاتا ہے اور اس کے پانے والے دھوئے ہیں آمین یہ تنگ دروازہ اور سکڑا رستہ ہے جو زندگی کو جاتا ہے جو حیات کو جاتا ہے یہ آپ کا چوتھا کورس آپ آج سیلیکٹ کریں کہ آپ سکڑے راستے تنگ دروازے سے داخل ہونے کی کپیسٹی رکھتے ہیں طاقت قوت رکھتے ہیں کہ آپ گشاتے راستے سے جانا چاہتے ہیں کھلے دروازے سے داخل ہونے چاہتے ہیں جو ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے تو آئے ہم اس بات کو سوچیں سمجھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اس سکڑے راستے پر چلنا ہے جو ہمیں عبدی زندگی حیات کی زندگی میں لے کر چلتا ہے یا اس گشاتے راستے پر چلنا ہے جو ہمیں ہلاکت کی طرف عبدی موت کی طرف لے کر جاتا ہے جس میں تاریکی ہے جس میں نہ روشنی ہے جس میں نہ سکون ہے جس میں ہم بوجھ کے دبے ہوئے ہیں یہاں اس راستے پر جانا ہے جو کٹھن ہے مشکل ہے لیکن یہاں پر دنیا کا ماسٹر جیزس یسو المسیح آپ کے ساتھ ہے آپ کے پاس آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے زندگی کے اس چوتھے راستے پر جو یہ چوتھا آپ کا کورس ہے کہ آپ سکڑے راستے پر چلنا ہے آپ نے کشانہ خوشحالی بخالی جو اس دنیا میں دنیاوی طور پر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سب بہت جلدی خطب ہونے والا ہے it is for the short time کیونکہ موت کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے ججمنٹ کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے جیزسائیڈ there is many things to do تو نہا آج اپنے دلوں دیکھیں اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں اپنے خیالات اپنے جذبات اپنے بوجھ کو محسوس کریں جو آپ اس دنیا میں رکھتے ہیں اور اپنا بوجھ لے کر اپنے خدا موسیقی کے پاس آ جائیں جو کہتا ہے میں تم کو آرام دوں گا میرا جوہ اپنے اوپر روپا اور مجھ سے سیکھو ہمیں صرف خدا موسیقی کو دیکھنا ہے اس سے سیکھنا ہے اپنا جو بوجھ ہے اس کے پاس لے کر جانا ہے وہ ہمیں اپنے پاس رکھے گا وہ ہمیں سکھائے گا کیونکہ وہ کہتا ہے میرا جوہ ملائی اور میرا بوجھ ہرکا ہے یہاں پر سکڑے راستے پر جو بوجھ ہوگا وہ ہرکا ہے کیونکہ وہاں پر خدا یسول مسیقی تو آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی پہلے کورس زندگی خدا یسول مسیقی کو دے دی موت میں خدا یسول مسیقی آپ کے ساتھ رہے اگر آپ اپنی زندگی خدا یسول مسیقی کو دیتے اور ججمنٹ جو کچھ آپ اس دنیا میں کرتے ہیں وہی آپ کا فیصلہ کریں آپ خود فیصلہ کریں کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ خود دیسائیڈ کرتے ہیں اگر آپ رول قدس کے اردل ہو جائیں اگر آپ خدا مسیقی فولو کریں تو آپ ہر اچھی بات ہر اچھی چیز کریں اور چوتھا کورس کہ آپ نے سپڑے رستے پر چلنا ہے تنگ تروازے سے تاخل ہونا ہے جب ہم چوتھے کورس کو زندگی کے چوتھے کورس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو ایک سب سے بڑی چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے ہماری دنیا باتیں ہماری دنیا بی سوچ ہماری آپ یہ کہہ سکتے کہ وہ باتیں جن کو چاہتے تو ہے کہ آپ چھوڑ دیں لیکن آپ چھوڑ نہیں بات شیطان نے آدم اور ہوا کو پاگیادن میں ورگل آیا آزمایا اس میں تین کومن چیزیں ایک شیطان نے جب ہوا کو پھل کے بارے نہیں بتایا تو اس کے اندر لالج پیدا کی اپٹائٹ کے اسے کھائے انرڈی کے حاصل پھر وہ پھل اسے دیکھنے میں بہت اچھا لگا بیوٹی خوبصورتی آنکھوں کی خوبصورتی آنکھوں کی پھردگری سے کہا اور پراؤٹ پوزیشن جب وہ کھا لیں گے اس پھل کو تو ان میں وزنم آزائی اکل آزائی ان کی آنکھیں پھل دیں گے تو یہ تینوں باتوں میں شیطان نے ہوا کو اسمائے اور ہوا یہ وہ پھل کھایا پھر انہی چیزوں کو انہی تین چیزوں کو لے شیطان دوبارہ جیزیس کرائیس کو بھی آمان جب چالیس دن چالیس سلات روز ہو گئی گئے تو شیطان نے ازمائی وہاں پر خدا یسو مسیح نے شیطان پر کس رنگ بھائی یہ بھی آپ بھائی ازمائی ازمائی چالیس ازمائی ازمائی بھائی ازمائی مکدس میں لکھا آج اس وقت اس کھڑی آپ اپنی سوچوں میں شیطان سے ازمائی جا رہی ہیں آپ کو اس وقت بہت سی اچھی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں کہ اگر تُو اپنی زندگی یسو مسیح کو دے دے گا اگر تُو اپنا روڈ چینج کر لے گا تو اس وائی ایرئے اس کشادر رستے کی یہ چیزیں تُب سے چھوڑ جائیں گی believe میں چھوڑ دیں ان باتوں کو چھوڑ دیں تنیامی چیزوں کو move to this one اس طرف آج سکڑے راستے کی طرف آج خدا یسو مسیح کی طرف آج وہ آپ کو دنیا کی شان و شوق دکھائے گا وہ آپ کو ہر خوبصورت چیز دکھائے گا وہ آپ کو اختیارات دے گا وہ آپ کو ترکیہ دے گا وہ کہے گا کہ تُو یہ طرح کر وہ آپ کو غلط کام کی ترخمائل کر رہا ہے میں آپ سے سچ کہ رہا ہوں میں آپ سے یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ اگر آج آپ نے اپنی زدیوں کا راستہ نہ بدلا تو آپ موت کی رہا پر چل رہے آپ بے شک جتنے مرضی ریلیجیس ہیں ایک بیشپ تھا ایک کروسرڈ ہو رہا تھا تو ڈاکٹر بیلی کرام کے فلوریڈا میں کروسرڈ ہوا وہ بیشپ وہ پہ بھی تھا پھر وہ وشنڈر میں ہوا وہ بیشپ وہ پہ بھی تھا تو بیشپ ہر بار جب آخری دعا ہوتی تھی تو سٹیج کے آگے آجاتا تو بیلی کرام سامنے اسی کہ کہ آپ ادھر تھے تو اس بیشپ نے کہ آج میں شورٹی چاہتا ہوں آج میں اس چیز پہ سٹیپ چاہتا ہوں تقدیس چاہتا ہوں کہ میں موت کے بعد اپنے خدا رویس مسیح کے پاس ہوں گا میں ہر بار اپنے گناہوں کا اقرار کروں میں ہر بار اس کے آگے 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 جب بار ہاں مجھے موقع ملے گا آج صبح یہ وقت شاید ہماری زندگی میں دوبارہ نہ آئے آپ سب جتنے نوجوان ہیں آپ سب کے پاس موقع ہے کہ اپنی زندگی کا بہترین وقت یہ دور قدام اسر مسیح کو دیں سوچ کہ آپ نے اس سکڑے رستے پہ چلنا ہے تندر واضح سے تاخل ہو اگر یہ سکڑا رستہ اور تندر واضح کیا یہ خدا مسیح کی سلیب ہے وہ والی سلیب نہیں ہے جو آپ گلے میں پہنے پھرتے ہیں یہ وہ سلیب ہے جو آپ نے دلوں میں اتار نہیں ہے یہ وہ سلیب ہے اس سے وہ بہتا والہو ہے جو آپ کی زندگیوں کو چینج کرے گا جو آپ کے ان تمام کورسز کو ان تمام انٹرولز کو پاس کرنے میں رہنمائی کرے گا تو لہٰذا میرے دوست میرے بہنوں بھائیوں آج یہ وقت ہے کہ آپ اپنی زندگیاں اپنا بوجھ خدا یسول مسیح میں کھڑا 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 وہ آپ کہتا ہے ناک 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 آپ نے صرف دروازہ کھوڑنا ہے اور اسے کہنا ہے کم میرے اسے خوشاندید کرنا ہے وہ سب کچھ چینج کر دے گا وہ زندگی کے ہر طور کو ہر زمانے کو چینج کر دے گا وہ پاس یہ آپ کے پاس یہ چوئس ہے آپ بدی کو چھوڑے آپ موت کی راہ کو چھوڑے حیات کی راہ پہ آئیں صرف چرچ آ جانا چرچ میں کام کرنا یہ نہیں کافی آپ کو پورے طور سے خدا بیس ویسی سے کمیٹمنٹ کرنے پڑے گی کہ میں اپنی زندگی تجھے سوپتا تُو میری زندگی کا اختیار رکھ کیونکہ اس نے آپ کو آج بنایا آئیں ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور خدا ہم کے اس کلام کے شکر گزاری پیش کریں گے وہ کہتا ہے اے مہنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے بانس میں تم کو آرام دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا دو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فرد ہوں تو تمہاری جانے آرام آئیں گی کیونکہ میرا جوا ملائی اور میرا